ہائی ایویون ویلکم بیکٹو میائی چینل ایٹس می فاریہ خان تو آج کی ویڈیو ہے آئے لوگ کے بارے میں آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ بھی سکتے ہیں جو میں نے لوگ کریئٹ کیوئی ہے اور اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گی کہ آپ لوگ آئے لوگ کیسے کریئٹ کر سکتے ہیں اور کون سا برش آپ لوگ نے یوز کرنا ہے لوگ کریئٹ کرتے ہوئے اور کیسے اس کو بلینڈ کرنا ہے تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بیس اور فیس پاورڈر جو ہے وہ میں نے پہلے سے ہی لگا لیا ہے تو اب میں یہاں پر لے رہی ہوں کریسٹین کی کونٹورنگ پیلٹ اور اس میں سے براؤن کلر لے کے اپنی چیک پون کو کونٹور کر رہی ہوں اب میں اپنی جو لائن کو کونٹور کر رہی ہوں اور اس کے بعد اپنی نوز کو کونٹور کر رہی ہوں برش میں نے لیا ہے پنگ پیچ پیکے کا کونٹورنگ برش اب میں اپنے فور ہیڈ کو کونٹور کر رہی ہوں اسی کلر سے اچھا تو اب میں لے رہی ہوں گلیمرز فیس کی بلاش اون پیلٹ اور اس میں سے پنگ اور پیچ کلر کو مکس کر کے اپنے اپل اوف چیکز پہ لگا رہی ہوں برش جو ہے وہ میں پنگ پیچ پیکے کے ہی یوز کر رہی ہوں اور یہ برش ہے بلاش برش اب میں وہی دونوں شیڈز لے کے اپنی نوز اور چن کے اوپر بھی لگا رہی ہوں آئی بروز کو فیل کرنے کے لیے میں وہی کونٹورنگ پیلٹ لے رہی ہوں کریسٹین کی اور ان دونوں شیڈز کو مکس کر کے اپنی آئی بروز کے نیچے پہلے ایک لائن لگا رہی ہوں اور اس کے بعد آئی بروز کے اوپر ایک لائن لگاؤں گی تاکہ ایک شیپ بن جائے اور اس کے بعد میں اس کو اندر سے فیل کروں گی اچھا تو آئی بروز میری بن گئی ہے اور دوسری آئی بروز کو میں نے آف کیمرہ ہی کر لیا ہے اب میں لے رہی ہوں دو فیس کی جس پیچی پیلٹ یہ فسٹ کوپی ہے اور اس میں سے میں یہ لائٹ کلر لے کے اپنی کریس میں اپلائے کروں گی ہمیشہ آپ نے کریس میں اپلائے کرنے کے لیے سب سے لائٹ کلر لینا ہے اور اس کو ایسے کریس میں بلینڈ کرنا ہے ایک فلفی برش کی مدد سے اچھا تو اب میں اسی پیلٹ میں سے پیچ سنگریہ شیڈ لوں گی I hope کہ میں صحیح پرونانس کر رہی ہوں ایک اینگل برش کی مدد سے اس کو میں اپنے آوٹر وی میں پیک کروں گی شیڈ لگانے سے پہلے آپ لوگوں نے برش کو ہمیشہ ٹیپ کر لینا ہے تاکہ جو ایکسٹر شیڈ اس کے اوپر لگاوا ہو وہ ڈسٹ آف ہو جائے اچھا تو ابھی میں شیڈ کو صرف اپنی آئیز کے اوپر پیک کر رہی ہوں اسی اینگل برش کی مدد سے اپنے آوٹر وی میں تاکہ ایک گائیڈ لین بن جائے اور اسی اینگل برش سے میں لائٹ ہینڈ سے اس کو بلینڈ کر رہی ہوں اچھا تو آوٹر وی کے لیے ہمیشہ ڈارک کلر لیتے ہیں گریس کے شیڈ کے لحاظ سے تاکہ آپ کی آئیز میں ایک ڈیپٹ آ جائے اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے سے میرا آوٹر وی بن گیا ہے اب میں وہی پیلٹ لے رہی ہوں اور اس میں سے جسٹ رائپ شیڈ لے کر اپنے آوٹر وی کے اوپر اسی برش کی مدد سے پیک کر رہی ہوں اور اس کو اپنی کریس کی طرف بلینڈ کر رہی ہوں اچھا تو اب میں وہی فلفی برش لے رہی ہوں جو سب سے پہلے میں نے یوز کیا تھا اور اس سے اپنی کریس کو بلینڈ کر رہی ہوں تاکہ کوئی ہارش لائن نہ رہے اور جو شیڈ میں نے آوٹر وی پر اپلائے کیا تھا اس کو بھی میں بلینڈ کر رہی ہوں اچھا تو اب میں وہی پیلٹ لے رہی ہوں اور اس میں سے پیچ پانچ شیڈ لے کر اپنی ہاف لیڈ کے اوپر اس کو اپلائے کروں گی اور سب سے پہلے میں اس کو ٹیپ کر رہی ہوں تاکہ اس کے اوپر ایکسٹر جو پروڈکٹ لگاوا ہے وہ ڈسٹ آف ہو جائے اور اس کو میں اپنی ہاف لیڈ کے اوپر اپلائے کر رہی ہوں ایک فلائٹ برش کی مدد سے اچھا تو شیڈ لگ چکا ہے میری ہاف لیڈ کے اوپر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے لگا ہے یہ اب میں وہی فلفی برش پہلا لے رہی ہوں اور دوبارہ سے اپنی کریز کو بلینڈ کر رہی ہوں تاکہ کوئی ہارش لائن نظر نہ آئے جتنی اچھی آپ لوگ بلینڈنگ کریں گے اتنی اچھی آپ کی آئے لوگ کریئٹ ہوگی اب میں لے رہی ہوں گلیمرس فیس کی مخملی پیلٹ اور اس میں سے پنک شیمر شیڈ لے کر اپنی فنگر کی مدد سے باقی کی لٹکیوں پر اپلائے کر رہی ہوں اب میں وہی پہلا والا فلفی برش لے رہی ہوں اور دوبارہ سے اپنی کریز کو بلینڈ کر رہی ہوں تاکہ کوئی ہارش لائن نظر آئے اچھا تو میں نے مسکارا اور لائنر آف کیمرہ ہی لگا لیا تھا اب میں لے رہی ہوں ہائیلائٹر یہ میں نے لوکل شاپ سے ہی پرچیز کیا تھا اور اس سے اپنی برو بون کو ہائیلائٹ کر رہی ہوں اچھا تو اب میں وہی فلفی برش لے رہی ہوں اور دوبارہ سے اپنی کریز کو بلینڈ کر رہی ہوں تاکہ میرا ہائیلائٹر اور کریز کا شیر جو ہے وہ الگ الگ نظر مت آئے اب میں وہی ہائیلائٹر لے کر اپنے ہائی پوائنٹس کو ہائیلائٹ کر رہی ہوں اچھا تو اگر آپ لوگوں کے پاس یہ پیلٹس نہیں ہیں تو آپ کسی بھی پیلٹس سے یہ لوگ اچیف کر سکتے ہیں جو سیمیلر ہوں ان شیرز کے اور بتانے کا مقصر صرف آپ لوگوں کو یہ تھا کہ آپ لوگ آئے لوگ کیسے کر سکتے ہیں اب میں اپنے اپر لپس اور چن کو ہائیلائٹ کر رہی ہوں اسی ہائیلائٹر سے اچھا تو اب میں ریڈی ہو گئی ہوں اور لپسٹک میں نے آف کیمرہ ہی لگا لی تھی آشا جی تو یہ رہی میری فائنل لک اگر آپ لوگ کو یہ لوگ اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتائیے گا اور اگر آپ لوگ کو اس ویڈیو میں کوئی چیز نہیں سمجھ آئی تو وہ بھی آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں تاکہ اگلی آنے والی ویڈیو میں میں آپ لوگ کو صحیح سے سمجھا سکوں اور دوسرا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں کوئی ایسی لوگ کروں جو کہ آپ لوگ مجھے خود بتائیں تو وہ بھی آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں تو اگلی آنے والی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کی وہ لکھ کروں گی اور باقی یوٹیوب پہ میں بھی بلکل بھی نہیں ہوں تو یہاں پہ مجھے بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل بھی نہیں بھولنا کیونکہ بیل آئیکن سے یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو میری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے نوٹفیکیشن کے ذریعے تائم پہ ملتی رہے گی اور ابھی کے لیے مجھے اجازت دیجئے تو جل ملیں گے انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں اللہ حافظ